دوستو کہتے ہیں نا کہ ہوا کے ساتھ بارش بھی آنا ضروری ہے اسی پرکار سے اب مال دیپ میں بھی ہوا کے ساتھ بارش آنے والی ہے دراصل مال دیپ میں چین کی دھمک سے ٹینشن میں آ چکا ہے امریکہ اس کے بعد امریکہ نے موید جو سینہ کے لیے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جس چیز کا خطرہ بھارت پر مرڈر آ رہا تھا وہ اب امریکہ سے پہنچ گیا ہے لیکن اس کے بعد امریکہ جو مال دیپ پر لگاتار اپنے ایکشن لے رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ مال دیپ پوری طرح سے تباہ ہونے والا ہے کیا ہے پوری اپ ڈیٹ اسی ویڈیو میں جانیں گے اس لیے ویڈیو کے انت تک ضرور بن رہے بھارت کے ساتھ چل رہے مال دیپ کے خراب رشت اور چین کے ساتھ بڑتی مطرتہ کو دیکھ کر امریکہ ٹینشن میں آ گیا ہے دراصل امریکہ کے ویدیشی منتری پچھلے دن مال دیپ کے دورے پر پہنچے تھے جس میں امریکہ کے ویدیشی منتری نے مال دیپ کی سینہ کے لیے فری ایکوپمنٹ اناؤنس کیے تھے جس میں چار پیٹرول شیف اور ایک پورا ہوای جہاز مال دیپ کی آرمی کے لیے اس میں شامل تھا اور اس میں ایک اور چیز کا وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکہ مال دیپ کو ریال ٹائم کمرشیل سیٹیلائٹ ڈاٹا بھی دے جو کافی مہتوپورن ہے لیکن اس کے بعد میں جو برطاو مال دیپ کا دکھ رہا ہے اور کیا کے ساتھ بڑھتی دوستی امریکہ کو بہت زیادہ گصہ دلا رہی ہے یہ جو امریکہ نے مال دیپ کو فری ایکوپمنٹ باٹے ہیں اس کے پیچھے امریکہ نے ریزن بتایا کہ یہ دیش چھوٹا ہے اور رکشہ کے ماملے میں دیکھا جائے تو اسے کافی ضرورت ہے لیکن امریکہ نے یہ اعلان وہ بھی ایسے سمیہ میں کیا جب کہا جا رہا تھا کہ چین کی ایک جسو جی کیندر مال دیپ کے ایک دیپ پر آنے والی ہے جس کا پورا پلان بنا رہا ہے چین اور اس پر وشیش گیاوں کا کہنا ہے کہ اگر چین ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے یدھ توپوں پر چین آسانی سے نگرانی رکھ سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج امریکہ بھی مال دیپ سے ناراض ہو چکا ہے پوری طرح کیونکہ امریکہ کی بھی نیوی کی یہاں پر کافی زیادہ سنکھیا ہے کیونکہ مال دیپ سے کچھ دور پر موجود ہے ایک آئر لینڈ جہاں پر یو ایس کا پورا نیوی بیس ہے اور امریکہ نے یہ نیوی بیس اس لیے بنایا تھا کہ وہ چین کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے لیکن جیسے جیسے نجدی کی بڑھتی جا رہی ہے چین کی مال دیپ سے اور یہ اپنی جاسوسی جہاز کو ڈاک کرنا چاہتا ہے مال دیپ میں تو یہ پورا کیسے الٹا ہو سکتا ہے اب کیا امریکہ اور بھارت کی یدھ توپوں پر نظر رکھنا چاہتا ہے جو امریکہ کے لیے بلکل بھی پسند نہیں ہے امریکہ نے اس پر ایک بیان بھی دیا کہ چائے مال دیپ کتنا بھی چھوٹا ہے پارہ سو آئر لینڈ میں پھیلا ہوا ہے جو فرانس کے برابر ہے اور یہ سب کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری بھی ہے اور اس میں ہمیں بھارت کی مدد کرنی ہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ اگر یہ چین کے پاس اور زیادہ نزدیکی بڑھتا ہے تو یہ دنیا کے سپر پاور دیش سے پنگا لے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو لائک کر کے ضرور بتائیں